بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائیڈ نیوز ابراہیم راجعہ شو کے ساتھ میں ہوں اسماع شوکت اور میں ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجعہ صاحب السلام علیکم ابراہیم راجعہ صاحب آج کی چار بڑی اہم خبروں پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان چار بڑی خبروں کی اندرونی کہانی کیا ہے تو آج سب سے بڑی اہم خبر ہے آرمی چیف اور نواز شریف کے متعلق کیا اہم واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے دوسری بڑی خبر آٹھ بڑے حلقوں میں کانچے کا مقابلہ آٹھ بڑے حلقے کون کون سے ہو گئی ہے آپ کو بتائیں گے تیسری بڑی خبر عمران خان کی جہائی کے متعلق کیا خبر سامنے آ رہی ہے اور طریقہ انصاف کے انتخابی نشان بلے کے متعلق کیا اہم خبر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے چوتھی بڑی خبر دو ججے سے متعلق کیا تکلیف دے ویڈیو وائرل ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے جو پہلی بڑی اہم خبر ہے اس پہ بات کریں گے آرمی چیف اور نواز شریف کے متعلق کیا اہم واقعہ پیش ہوا ہے اور اس کے حوالے سے کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے راج صاحب کیا اس کے اندرونی کہانی ہے کون سے خبر ہے یہ دیکھیں اس ماہ یہ جو آپ نے بات کی کہ آرمی چیف کے متعلق کیا اہم واقعہ ہے یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور اس واقعہ کا تعلق براہ راست نواز شریف سے بھی ہے اس واقعہ کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے اور یہ ایک واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نواز شریف جو اشتہاری ہیں جو مفرور ہیں جو مجرم ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے ناہل قرار دیا انہوں نے کس قسم کی گھنونی واردات کی جس کے اوپر آرمی چیف کو ایک کال گئی اور آرمی چیف کو ایک ایکشن کرنا پڑا اب اس میں جو اہم ترین نکتہ ہے کہ آرمی ہاؤس میں ایک اہم پیغام پہنچایا گیا یہ جو پیغام تھا یہ ایک فون کال کی صورت میں آرمی ہاؤس میں پہنچایا گیا یعنی آرمی ہاؤس میں ایک انتہائی غیر معمولی ایک سرپرائزنگ نویت کی کال موصول ہی اور آرمی ہاؤس کے عملے کے لیے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ بہت غیر معمولی کال تھی پاکستان کے اندر آرمی ہاؤس کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر آرمی چیف کی رہشگاہ ہوتی ہے اب جس وقت آرمی ہاؤس کے عملے کو یہ کال موصول ہوئی اس کے بعد آرمی چیف کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کے لیے یہ کال آئی ہے اس کال میں ایک میسیج دیا گیا ہے اور ایک باسر شخصیت جس کا نام بھی بتاتے ہیں اپنے ویورز کو کہ یہ باسر شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہے اب آرمی چیف کے لیے بھی یہ بات بڑی حیران کن تھی بڑی سرپرائزنگ تھی کہ یہ شخصیت جو ہے وہ آرمی چیف سے کیوں ملنا چاہتی ہے اسی شخصیت کو دوبارہ کال کی گئی اس سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے جو آپ نے آرمی چیف سے ملاقات کرنی ہے اس کا مقصد بتائیں اور جس وقت اس شخصیت نے اس ملاقات کا مقصد بتایا تو یہ آرمی چیف ان کی ٹیم آرمی ہاؤس کے عملے کے لیے بہت ایک حیران کن میٹ رہا تھا اب اس کے بعد یہ شخصیت جب آرمی چیف سے جا کر ملی تو اس شخصیت کے پاس کچھ ایسے ناقابل تردید شوائد موجود تھے جو کہ نواز شریف کے متعلق تھے مریم نواز کے متعلق تھے شیعباز شریف کے متعلق تھے اور انہی کے ایک انتہائی قریبی عزیز کے متعلق تھے آرمی چیف یہ شوائد دیکھ کر حیران پر رشان رہ گئے یہ بڑے ٹھوس شوائد تھے اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کو ایک ٹاسک دیا گیا اور آئی ایس آئی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ جو شوائد ہیں ان کی آپ تحقیقات کریں اور یہ تحقیقات بلکل شفاف ہوں میرٹ کے اوپر تحقیقات کی جائیں اور ملٹری انٹیلیجنس کے کچھ جنرلز نے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر یہ تحقیقات شروع کریں اب یہ جو تحقیقاتی عمل ہے اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا اس کے متعلق کوئی اعلامیاں جاری نہیں کیا گیا اس کے متعلق کوئی پریس ریلیج جاری نہیں کیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا جان بوجھ کر پریس ریلیج جاری نہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خدشہ یہ تھا کہ اگر اس معاملے پر کوئی اعلامیاں جاری کر دیا گیا کوئی پریس ریلیج جاری کر دیا گیا تو پھر شریف خاندان جو ہے وہ اس گھنونی واردات سے جڑے جو آپ یہ کہہ لیں شوائد ہیں ان کو مٹا سکتا ہے اس لیے یہ بڑی خاموشی سے تحقیقات کا عمل آگے بڑھایا گیا پہلے مرلے میں آئی ایس آئی نے تقریباً آٹھ لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا اور شریف خاندان کے خلاف اور شریف خاندان کے سب سے قریبی رشدار کے خلاف ناقابل تردید شوائد آگے یعنی جس شخصیت نے آرمی چیف کے پاس شریف خاندان کے خلاف شوائد پہنچائے تھے ایک ڈاکومنٹڈ فارمیٹ کے اندر یعنی ایک دستاویزی شکل کے اندر آئی ایس آئی کی تحقیقات میں وہ تمام الزامات وہ تمام شوائد سو فیصد درست ثابت ہوئے جن لوگوں کو پہلے مرلے میں انویسٹیگیٹ کیا گیا اور انٹیروگیٹ کیا گیا اس کے بعد آرمی چیف نے جب یہ تحقیقات کر کے یہ فائل آرمی چیف کے پاس پہنچائی گئی آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر آئی ایس آئی کو یہ حکم دیا کہ اس معاملے کی ایک مرتبہ پھر تحقیقات کر لی جائیں تاکہ ہمارے پاس مکمل طور پر قابل اعتماد شوائد ہو تھوز شوائد ہو سالڈ ایویڈنس ہو اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی فلاہ نہ رہ جائے کوئی کمی کوتا ہی نہ رہ جائے آئی ایس آئی نے اس کے بعد دوبارہ اسی کیس کی تحقیقات کی اور جب آئی ایس آئی نے دوبارہ تحقیقات کی تو چار مزید لوگوں کو اس تحقیقات کے عمل میں شامل کیا گیا اور ان چار لوگوں نے بھی پھر گوائی دے دی شریف خاندان اور شریف خاندان کے اس سب سے قریبی شخصیت کے خلاف اور کچھ دستاویزی ثبوت بھی آگے اس طرح سے آرمی چیف کو یہ پیغام پہنچانے والی شخصیت کے شریف خاندان اور ان کے ایک انتہائی قریبی عزیز نے ایک بہت بڑی گھنونی واردات کی ہے تو ان شوائد سے وہ جو آرمی چیف سے شخصیت ملی اس کا دعویٰ اور اس کے دستاویزی ثبوت مکمل طور پر درست ثابت ہو گئے اب اس کے بعد آرمی چیف نے ایک اور بڑا غیر معمولی اقدام کیا یعنی یہ بھی ایک ایسا اقدام ہے جس کی آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی آرمی چیف نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو بلایا پاک بہریہ کے سربراہ کو بلایا اس کے بعد انہوں نے چیئرمنٹ جائنٹ چیف سا سٹاف کمیٹی کو بلایا آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلایا اور ایک ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی یعنی ایک آلہ ترین سطح کا ہنگامی فوجی اجلاس ہوا اب اس اجلاس میں شریف خاندان کے متعلق یہ جو گھنونی ترین کرپشن تھی اس کے شوائد رکھے گے یہ شوائد دیکھ کر پاک فضائیہ اور پاک بہریہ کے سربراہ چیئرمنٹ جائنٹ چیف سا سٹاف کمیٹی بھی یہ حق کا بکا رہ گئے کہ یہ کس طرح کی خفیہ اور الگ طرح کی اور گھنونی نویت کی کرپشن شریف خاندان اور شریف خاندان کا سب سے قریبی عزیز کر رہا تھا اس کے بعد ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا فوجی قیادت کی جانب سے اور یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ تھا عام طور پر اس طرح کے فیصلے نہیں کیا جاتے اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پوری جو فوجی قیادت ہے یعنی چیئرمنٹ جائنٹ چیف سا سٹاف کمیٹی ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف تینوں مسلح فوج کے سربران انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس جائیں گے یعنی وزیر آدم ہاؤس جائیں گے اور شریف خاندان کی اس کرپشن کا معاملہ وزیر آدم ہاؤس میں وزیر آدم کے سامنے رکھیں گے اب جس وقت یہ جو دو دستابیزی فائلز تھیں شریف خاندان اور شریف خاندان کے اس قریبی عزیز کی کرپشن کے متعلق یہ فوجی قیادت نے اپنے ساتھ لیں وہ پرائیم نیسٹر ہاؤس گے لیکن پرائیم نیسٹر ہاؤس میں جو منظر تھا اور پرائیم نیسٹر ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ وزیر آدم ہاؤس میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جس وقت آرمی چیف یہ فائلز لے کر پرائیم نیسٹر ہاؤس گے ڈی جی آئی ایس آئی بھی وہاں موجود تھے خود وزیر آدم وہاں پہ موجود تھے اس وقت شریف خاندان کا یہ جو سب سے قریبی عزیز ہے یعنی نواز شریف کا شہباز شریف کا اور مریم نواز کا یہ بھی پرائیم نیسٹر ہاؤس میں موجود تھا اور آرمی چیف نے برائیراس اس سے سوال یہ کیا یہ سوال کیا کہ آپ کی کرپشن کے متعلق ہمارے پاس شوائد آگئے ہیں ہم نے تحقیقات کر لی ہیں آئی ایس آئی نے پوری انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کر لی ہے اب آپ کے پاس کیا ان الزامات کا کوئی جواب ہے کیا آپ کے پاس کوئی وضاحت ہے تو اس کے اوپر شریف خاندان کے اس فرد کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا کوئی وضاحت نہیں تھی الٹا اس نے آپ یہ کہہ لیں کہ کھسیانی بلی خمبہ نوچے اس نے اس وقت آرمی چیف کی اور فوجی قیادت کی خوش آمدے شروع کر دیں تاکہ کسی طریقے سے یہاں میری جان بخشی ہو سکے لیکن اس وقت پوری فوجی قیادت نے وزیراعظم کے سامنے یہ کہا کہ تم ایک کرپٹ شخص ہو تمہاری کرپشن کے شوائد ہمارے پاس آگئے ہیں اور یہ جو اجلاس تھا یہ نیشنل سکیوٹی کمیٹی کا اجلاس تھا آرمی چیف تک یہ جو انفرمیشن پہنچائی تھی یعنی آرمی چیف سے ملاقات کر کے جس شخصیت نے یہ انفرمیشن پہنچائی تھی یہ ایک نیٹو کے سیول نمائندے تھے اوڈور نے یہ بتایا کہ ایک غیر ملکی کمپنی پاکستان کے اندر کچھ پیداواری پلانٹس لگانا چاہتی ہے لیکن یہ ساگڈار بطور وزیر خزانہ اس سے بہت بڑے کیک بیکس اور کمیشن مانگ رہے ہیں اس کی بعد میں تحقیقات کروائی گئی یعنی نیٹو کے سیول نمائندے نے ساگڈار کو کرپٹ قرار دیا اس کی تحقیقات کروائی گئی یہ پوری تحقیقات میں ساگڈار کی کرپشن ثابت ہو گئی اور پھر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جابید پاچوا انہوں نے یہی جو سارے شوائد ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب شاید خاکا نباسی وزیراعظم تھے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علاقے میں اس ساگڈار کے سامنے رکھے اور اس ساگڈار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا جنرل باجوا نے یہ بات خود بھی ایک بریفنگ میں بھی بتائی اور جاوید چودری صاحب کے ذریعے ایک کالم میں بھی انہوں نے یہ انکشاف کروایا کہ اس ساگڈار کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملمز تھے اگرچہ بعد میں وہی جنرل باجوا ہیں جنہوں نے اس ساگڈار کو اور شریف خاندان کو ایک ڈیل کے تحت پاکستان پر مسلط کیا اب اس پوری صورتحال میں آج میں یہ بیان سن رہا تھا نواز شریف کا کہ القادر ٹرس کیس جس کے نام بدل دیے جاتے ہیں اب اس کا نام نہاد ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس رکھ دیا گیا تو ادھو نے کہا کہ عمران خان نے تو ایسی کرپشن کیا جس کا کوئی جواب نہیں ہے عمران خان صاحب کو تو سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دیا تھا عمران خان صاحب پر کرپشن کی ایک پائی کا کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا لیکن نواز شریف کو اساگڈار کو اور شہباز شریف کو جو آپ کے سابقہ آرمی چیفز تھے انہوں نے کرپٹ قرار دیا اور وزیراعظم ہاؤس میں جا کے کرپٹ قرار دیا اور نیٹو کے سیول نمائندے نے بھی ان کو کرپٹ قرار دیا تو یہ اب اس طرح کے بھونڈے بیانات دے کر عمران خان صاحب کی کردار کوشی کرنے کی ایک ناکام کوشش یا ناکام ایڈونچر کر رہے ہیں لیکن حقائق جو ہیں وہ اس وقت سب کے سامنے ہیں آج کے دوسرے اہم خبر آٹھ بڑے حلقوں میں کانٹے کا مقابلہ آٹھ بڑے حلقے کون سے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو خبر بتاتے چلیں خبر کچھ یوں ہے کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے کاغذات نام زدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے ہزاروں امیدوار مدے مقابل ہیں کاغذات نام زدگی کی جانچ پرتال جو ہے وہ ہفتے تک ہو گی جبکہ پارچی سربراہن کی فیرس سب بانی پی ٹی آئی کا نام بھی ہٹا دیا گیا ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے قرنگ امیدوار بلال یاسین ہے نواز شریف کو چھبیس دسمبر کو جو ہے سکروپنی کے لیے بلالیا گیا ہے جبکہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ اینے ون نائنٹی فور لارکانہ اور شامی مدکریشی اینے ون پیپٹی ملتان سے بھی امیدوار ہوں گے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لاہور کے حلقہ اینے ایک سو ستائی سے کاغذات نام زدگی جمع کر آ دی گئے ہیں جبکہ اس حلقے سے پی بی لاہور کے صدر اسلم گل نے بھی بطور کورنگ امیدوار جو ہے وہ کاغذات نام زدگی جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن نے ون سیمیٹی فائیو سیاسی جماعتوں کی تازہ ترین پہرست بھی جاری کر دی ہے جبکہ پارٹی سربراہان کی پہرستیں امران خان کا نام جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے جبکہ پرویز خٹک کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیگن بھی شامل ہے مریم نواز شریف کے پی پی اسی شہپور سرگودہ سے بھی کاغذات نام زدگی جمع کر آ دی گئے ہیں ان کا مقابلہ پیچھے ہے کہ نئی بن چوتہ سے ہوگا جبکہ گزشتہ پانچ روز کے دوران چاروں صبحوں میں خواتین اقلیتوں کے مقصود نشستوں سمیت کومی اور صبحی اسیمبلیوں کی ایٹ پیفٹین نائن جو جنرل نشستوں پر تھرڑی ٹوزنڈ سے زیاد امیدوران نے کاغذات جو ہیں وہ نام زدگی کے لیے جمع کروائے ہیں کاغذات نام زدگی جمع کرانے کے آخری روز مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف چیئرمن پیپل پارٹی بلاول بھٹر زرداری آصف علی زرداری اور چیف آرگنائزر نون مسلم لیگ نون کی مریم نواز عمران خان بیرسر دوہر سراجر الحق مولانا فضل الرحمات سنیت کئی دیگر اہم سیاسی شخصیات نے بھی کاغذر نام زدگی جمع کرانے کے آخری ساتھی ساتھی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو مزید خبر آ رہی ہے مونس الہی نے این اے سکسٹی فور کے ساتھ منجاب اسمبلی کے حلقوں پیپی تھرڈی ٹو اور تھرڈی فور سے کاغذات جمع کروائے ہیں سمیرہ الہی نے پیپی تھرڈی فور اور پیپی تھرڈی ٹو اور کیسرہ الہی نے این اے سکسٹی فور اور پیپی تھرڈی ٹو سے کاغذات جمع کروا دیئے ہیں عمران خان نے میاں والی پی ٹی آئی کے چیرمن بریسٹر گوھر نے بنیر مولانا فضل رحمان نے دیرہ اسماعیل خان اور پشین سراج الحق نے دیر سے قومی وطن پارٹی کے سربراہ افتاب شہر پاؤ نے چار سدہ چودر شجاعت کی جگہ ان کے بیٹے چودری سالک گجرات سے چودری پرویز الہی کے مدے مقابل ہوں گے یہ ساری ایک خبر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک اور بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے کاغذات نامذرگی کا سلسلہ جڑا رہی تھا حکومت جو ہے وہ اوچھے ہٹکنڈوں پر اتر آئی ہے اور باز نہیں آ رہی ہے دوبارہ سے یہ دیکھنے میں آئے کہ سلمان اکرم راجہ کو میاں محمود الرشید کے کاغذات کے جانچ پرطال کے لیے جانے والے تائید اور تجویز کندہ کو ریٹرننگ آفیسر کے آفیس میں جانے کی اجازت نہیں دی گی اس طرح کے مزید اور چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں جانشاہ پاکستان تحریک انصاف نے کاغذات نامذرگی کروائے ہیں ماما یہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں راجہ صاحب کیا اس کے اندرونی کہانی ہے کیا بتائیں گے آپ دیکھیں اس ماہ پانچ اس وقت بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں ان پانچوں بڑے مقابلوں یعنی پانچ بڑے حلقوں میں جو پانچ بڑے مقابلے ہونے جا رہے ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہاں سے کون کون امیدوار ہوگا اور پی ٹی آئی کے کون سے امیدوار ہوں گے نواز شریف کی جانب سے یا نون لکھ کی جانب سے کون سے امیدوار ہوں گے اور یہاں پر اس وقت گراؤنڈ کے اوپر اصل میں سیچویشن کیا ہے سرویز کیا بتا رہے ہیں اور کون سی پارٹی جو ہے یہ ان حلقوں میں جی سکتی ہے سب سے پہلے تو یہ ایک بڑی خبر اور بریکنگ یوز کہ نواز شریف جن کی ناہلی ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے لیکن اس کے باوجود ان نے ایک سو تیس سے نواز شریف کے جو نومینیشن پیپر سے ان کو منظور کر لیا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو بلال یاسین ہے او دونے نواز شریف کی جانب سے یہ نومینیشن پیپر جو ہیں وہ جمع کرائے تھے اور دوسری جانب زرتاج گل ان کے جو نومینیشن پیپر ہیں وہ مسترد کر دیئے گئے یہ کہا گیا کہ زرتاج گل خود پیش ہوں اور خود وہ ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوں اور اس کا مقصد ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ زرتاج گل ان کو بھی نومین کے واقعات میں نامزد کیا ہے تو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے زرتاج گل پیش ہوں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے یہ ہے پاکستان کا نظام یہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام اب اس کے اندر ایک اور بڑی اور جو اہم قبر ہے اور ایک اور بڑے حلقے کے متعلق جو خبر ہے وہ ہے اسلامباد سے اسلامباد میں قومی اسمبلی کی تین نشستیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اسد عمر نے ایک نشست جیتی تھی اسلامباد سے قومی اسمبلی کی تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایک نشست علی نواز آوان نے جیتی اسد عمر تو اب سیاست کو خیر آباد کیا چکے ہیں علی نواز آوان کو زبردستی پی ٹی آئی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا اب استحقام پاکستان میں استحقام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا مانسیرہ سے انہیں اغوا کر کے ایک نشست اسلامباد کی انہوں نے جیتی تھی اور ایک نشست راجہ خرم نے جیتی تھی اب ایک تو عمران خان صاحب اسلامباد کی ایک نشست سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اب ایک تازہ ترین سروے آیا ہے اس نشست کے متعلق اور اس سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جب اس نشست سے الیکشن لڑیں گے تو اس نشست پر پی ٹی آئی دو تہائی اکثریت سے نہیں تین چوتھائی اکثریت سے نہیں بلکہ اٹھاسی فیصد ووٹ لے کر عمران خان صاحب یہاں سے کامیاب قرار پائیں گے اس کے بعد لاہور کے ایک خلقے سے جہاں سے عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں سے بھی ایک دلچسک خبر آئی ہے کیونکہ لاہور کے جو چار حلقے ہیں ان پر جب زمنی الیکشن ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے تین حلقے لاہور کے جیت لیے تھے اس کے باوجود کے جنب باجوا کے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن حمزہ شہباز کی جالی حکومت اور شہباز شریف کی جالی حکومت عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے ایک ہو چکے تھی عمران خان صاحب نے چار میں سے تین نشستیں جیتی تھی اور اب یہ جو نشست ہے اس کے متعلق سروے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کے نومینیشن پیپر کی منظوری کے بعد عمران خان صاحب کی نائلی کے خاتمے کے بعد یہاں سے عمران خان صاحب سکسٹی سکس پرسنٹ ووٹ لے کر کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اور اہم حلقہ اس کے متعلق بھی بڑی اہم انفورمیشن ہے کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کو بوگس ترین کیس میں جبر کے تعد قید کیا گیا ہے اور لوگوں کو خوف دلایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ نہ لیں اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹ تک نہ کریں ورنہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا آپ کے کاروبار تباہ کر دیا جائیں آپ کی خواتین کو حراسہ کیا جائے گا اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ریکارڈ تعداد میں ان کے امیدواروں نے ٹکٹ بھی لیے نومنیشن پیپرز بھی جمع کرائے نون لیک کے اتنے امیدوار نہیں ہیں جتنے کے پی ٹی آئی کے ہیں اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کا جو میاں والی والا حلقہ ہے یہ حلقہ بھی مکمل طور پر سکیور ہے اس حلقے سے بھی عمران خان صاحب کی جیت جو ہے یہ یقینی ہے بلکہ سو فیصد یقینی ہے اب یہاں پر ایک اور جو اہم حلقے کے متعلق خبر آئی ہے وہ ہے مریم نواز کال کا کیونکہ مریم نواز کو بھی اس وقت ایک محفوظ حلقے کی تلاش ہے مریم نواز کو ہر صورت میں شریف خاندان نے اسیمبلی میں پہنچانا ہے لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی کے نومنیشن پیپرز منظور ہو گئے ہیں تو جمع ہو گئے ہیں تو اب خرچہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی تو مریم نواز کے مقابلے میں کوئی ادنا سا امیدوار بھی ہوا کوئی نو آموز امیدوار بھی ہوا تو وہ بھی یہ الیکشن جی جائے گا تو اس پوری صورتحال میں اب جو سرگھوڈا کا قومی اسیملی کا حلقہ ہے جہاں پر نئی مہیدر پنجھوتا تحریک انصاف کے ویدوار ہیں وہاں کا ایک انیشل سروے آیا ہے اور اس سروے میں یہ سرگھوڈا کا جس حلقے سے مریم نواز الیکشن لڑ رہی ہیں اس کو نون لکھ کے لیے ایک محفوظ حلقہ تصور کیا جاتا تھا تھا اب نہیں تو اب اس کے اندر بھی جو انیشل سروے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نئی مہیدر پنجھوتا جو ہیں یہ مریم نواز کو ایک بہت بڑا سرپائز دینے والے ہیں اور اس انیشل سروے کے مطابق ابھی جب تحریک انصاف کی قیادت کو قید کیا گیا ہے کوئی کیمپین نہیں ہو رہی تو ابھی بھی باون فیصد ووڈ جو ہیں وہ نئی مہیدر پنجھوتا جہاں سے حاصل کر لیں گے یعنی یہ حلقہ بھی مریم نواز جو ہیں وہ جیت نہیں سکتی ہیں اور سنم جعوید سے تو ہم پہلی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مریم نواز نے رائے فرار اختیار کی ہے ایک اور اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ موتل ہو چکا ہے اور بلے کا نشان جو ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے اس کے اندرونی کہانی جانیں گے راجہ صاحب سے لیکن پہلے آپ کو خبر بتاتے چلیں ہائی کوٹ نے تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ موتل کرتے ہوئے انتخابی نشان بلہ جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے عدالت نے بلے کا نشان بحال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور دیگر فراقین کو جو نوٹی سے وہ جاری کر دیا ہے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپس لینے سے مطالق درخواست پر پشاور ہائی کوٹ کے جسٹس کامران حیات نیا خیل نے ریمارکس دیئے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا جا رہا ہے پشاور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا نتیجہ کل ادم قرار دینے کے خلاف درخواست پر تحریف فیصلہ جاری کر دیا ہے تحریف فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بائیس دسمبر کا فیصلہ جو ہے وہ موتل کیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سیٹیفیکیٹ ویب سائٹ پر جاری کریں پشاور ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پی ٹائی کے انتخابی نشان بیٹ بھی بحال کرے الیکشن آٹھ فروری کو ہونے جا رہے ہیں اور تیرہ جنوری کو انتخابی نشان الارٹ ہوں گے تریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ایک پارٹی کو انتخابی نشان سے محروم کیا جا رہا ہے اس زمن میں الیکشن کمیشن اور تمام فرقین کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے پشاور ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ نو جنوری دوہزار چوبیس تک عدالت کا حکم برقرار رہے گا پاکستان تحقیق انصاف کے جانب سے دائر درخواست پر پشاور ہائی کوٹ میں سماعت ہوئی جسٹس کامران حیات میں اخیل نے پی ٹائی کی درخواست پر سماعت کی جبکہ بیریسٹر گوھر اور علی زفر ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے راجل صاحب مجھے بتائیے گا کہ پی ٹائی کا جو انتخاب نشان بلہ ہے وہ بحال ہو چکا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا اندرونی کہانی ہے اس کی دیکھیں اس ماہ ایک تو سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق بڑی خبر آئی ہے عمران خان صاحب کی نیہلی کے خاتمے کے لیے اس حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے اور ساتھ ہی ایک بڑی تکلیف دے نویت کی ویڈیو بھی وائرل ہے جس کا تعلق سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بھی ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی ہے اور اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر اس وقت بڑا تیلکہ بھی مچایا ہے لیکن پاکستان کا جو مرکزی میڈیا شریف خاندان کے ہاتھوں زنجیروں میں جکڑا ہے اس نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اب اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جن امیدواروں نے ٹکٹ لیئے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں آدھی رات کو ان کے گھروں کا سامان توڑ دیا گیا ہے ان کے گھروں کا سامان بکھرا گیا ہے یعنی یہ ایک تازہ واقعہ ہے مونے سلائی کی والدہ اور عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس سے ہٹ کر یہ ایک الگ واقعہ ہے تو سپریم کورٹ نے تو کہا تھا کہ لیول پلینگ پیڑ جو ہے وہ ملنی چاہیے تحریک انصاف کو لیکن تحریک انصاف کو نومینیشن پیپر سب میٹ ہونے کے باوجود اتنے برے طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے متعلق دو بڑی خبریں آئی ہیں سپریم کورٹ سے ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دینے والی ایک فیکٹری بن چکی ہے اب توشہ خانہ کیس میں جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو موطل کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا کیونکہ اس کے اوپر جو اعتراضات تھے ان کو ختم کر کے یہ دوبارہ اپیل دائر کی گئی ہے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو ہے توشہ خانہ کیس میں اسے موطل کرنے کی درخواست دی گئی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اسے مکمل طور پر موطل نہیں کیا تھا حالانکہ یہ مکمل طور پر موطل ان چاہیے تھے اور عمران خان صاحب کی جو نیلی ہے وہ بھی اس حوالے سے ختم ہونی چاہیے تھی اب یہاں پہ ایک اور جو بڑی بریکنگ نوز ہے دلچسپ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے دشمن آپس میں لڑ پڑے ہیں اور جے یو آئی میں پشاور میں یہاں پر بڑا گھمسان کا رن پڑا ہے ایک ہلکے میں فردود الرحمن کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے چار امیدوار جو ہیں یہ کٹھے سامنے آگئے ہیں اور یہ چار امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں سے الیکشن لڑنا ہے عمران خان صاحب کے دشمن اس وقت آپس میں لڑ پڑے ہیں اب ایک اور بڑی دلچسپ خبر آڈیو لیگز کے حوالے سے جو کہ جس کے اوپر بڑا دلچسپ فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس میں آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ ایک کہانی سامنے آئی ہے کیونکہ وزارت دفاع نے اس کے اوپر ایک جواب جمع کر آیا جسی بابر ستار نے آئی ایس آئی سے ایف آئی ایس سے دیگر اداروں سے ریپورٹ مانگی تھی تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فون کیسے کال کیسے لیک ہوئی اس کے متعلق تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے پتا چل سکتا ہے آج کل ایسے ٹورز بھی آئے ہوئے ہیں جن کے ذریعے کوئی بھی فون کو ہیک کر سکتا ہے فون کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ہاتھ کھڑے کر دیئے آئی ایس آئی نے ایف آئی ای ای نے اور باقی داروں نے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ آڈیوز بشرا بی بی صاحبہ اور لطیف خوصہ کی کس نے ریکارڈ کی تھی یہ ہو سکتا ہے فون ہے کو گیا ہو اور پھر یہ بھی موزکہ خیز موقف اپنایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ خود ہی لیک کر دی گئے ہو یعنی بشرا بی بی صاحبہ نے لطیف خوصہ نے اپنی آڈیوز خود لیک کر دی ہو یہ بھی ایک موزکہ خیز قسم کی ریپورٹ جو ہے یہ سبمیٹ کروائی گئی ہے لیکن یہاں پر جو پشاور آئی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ بڑا عام ہے کیونکہ پشاور آئی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر جج صاحب نے یہ کہا اس فیصلے میں یعنی اس کا جو تحریری فیصلہ ہے اس کا جو تحریری فیصلہ ہے اس میں جج صاحب نے کہا کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک جماعت کو یعنی تحریق انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کے بعد اسی تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا کہ نو جنوری تک یہ جو فیصلہ ہے پشاور آئی کورٹ کا یہ برقرار رہے گا اور اس کے اندر سب سے جو اہم بات کی گئی ہے یعنی بلے کے نشان کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ بیریسٹر گور نے کہا کہ بلے کا نشان چھیننے کی صورت میں تحریق انصاف ایک پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لگ سکے گی تو اس پر جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ویب سائٹ کے اوپر یہ جاری کرے کہ تحریق انصاف کو بلے کا نشان دیا گیا لیکن اس کے اندر ایک ٹویسٹ بھی ہے اور وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن ایک اور گیم کھیل رہا ہے تحریق انصاف سے دوبارہ بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے لیے اس کے متعلق اگلے پروگرام میں ایک بریکنگ نیوز شیئر کریں گے ناظرین یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بھول